مرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے چلڈرن ہسپتال میں آنے والی شاندار جوبز کے والے سے جہاں پہ آپ اپلائی کر سکیں گے مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کو نوٹفیکیشن بروقت مل سکے تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں چلڈرن ہسپٹل کی جو فارمیسی ہے وہاں پہ شاندار جوبز کا اعلان ہوا ہے جہاں پہ آپ 31 مارٹ 2020 دوپہر 3 بجے سے پہلے پہلے اپلائی کر سکتے ہیں یہاں پہ سب سے پہلی جو پوسٹ ہے وہ فارمیسسٹ کی ہے جس کی تنخواہ تقریبا 45000 پہ مقرر کی گئی ہے اس کی تعداد ایک ہے اس کے لئے ڈاکٹر آف فارمیسی فارم ڈی کسی بھی منظور شدہ یونویسٹی سے اور پنجاب فارمیسی کانسل سے ریجسٹرڈ ہونی چاہیے عمر کی حد یہاں پہ 25 سے 40 سال رکھی گئی ہے انٹرویو کی جو تاریخ ہے وہ 10 اپریل 2023 رکھی گئی ہے آڈٹ اینڈ اکاؤنٹ آفیسر کی ہے جس کی تنخواہ تقریبا 45000 پہ ہے اس کی نمبر آف پوسٹ ایک ہے اس کے لئے ایم کام ہونا چاہیے یا ایم بی اے ہونا چاہیے سیکنڈ ڈیویجن کے ساتھ اس کے ساتھ ساتھ تین سال کا متلکہ فیلڈ میں ایکسپیرینس بھی ہونا چاہیے اس میں ایج لومیٹ 25 سے 40 سال رکھی گئی ہے اس کا بھی انٹرویو 10 اپریل 2023 کو رکھا گیا ہے نمبر تین پر کمپیوٹر اپریٹر کی ہے جس کی تنخواہ تقریبا 27000 پہ ہے اس کی نمبر آف پوسٹ ایک ہے اس کے لئے انٹرمیڈیئٹ ہونا چاہیے پلس ایم ایس آفیس آئی سی ایس سیکنڈ ڈیویجن میں ہونا چاہیے اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس ٹائپنگ سپیڈ ہونی چاہیے 40 الفاظ پر منٹ اور اس میں ایج لومیٹ 25 سے 40 سال رکھی گئی ہے اس کے لئے بھی انٹرویو کی جو ڈیٹ ہے وہ انٹرویو کی ڈیٹ ہے وہ 10 اپریل 2023 رکھی گئی ہے نمبر چار پر ڈسپینسر کی ہے جس کی سیلری تقریبا 27000 پہ مقرر کی گئی ہے اس کی اسامیوں کی تعداد تین ہے اس کے لئے فسی ہونی چاہیے سیکنڈ ڈیویجن میں کسی بھی منظور شدہ بورڈ سے اس کے ساتھ ساتھ پنجاب میڈیکل فکیلٹی کا تسلیم شدہ آلائیڈ ہیلتھ کے متعلق ڈسپلن میں ایک یا دو سال کا ڈپلومہ ہونا چاہیے یا کیٹیگری بی میں اگر کوئی دستیاب نہ ہے تو میٹرک سائنس ہونی چاہیے سیکنڈ ڈیویجن کے ساتھ کسی بھی منظور شدہ بورڈ سے پنجاب میڈیکل فکیلٹی کا تسلیم شدہ آلائیڈ ہیلتھ کے متعلق ڈسپلن میں ایک یا دو سال کا ڈپلومہ ہونا چاہیے اس کے لئے ایج لیمٹ پچیس سے چالیس سال رکھی گئی ہے انٹرویو کی جو ڈیٹ ہے وہ گیارہ اپریل دوہزار تئیس رکھی گئی ہے نمبر پانچ پر ہیلپر کی ہے جس کی تنخواہ پچیس ہزار مقرر کی گئی ہے اس کی جسامیوں کی تعداد تین ہے اس میں آپ کے پاس اس میں بھی جو انٹرویو کی ڈیٹ ہے وہ یارہ اپریل دوہزار تئیس رکھی گئی ہے اب بات کرتے ہیں یہاں پہ اپلائی کی تو اس کے لئے جو کینڈیڈیٹ آلریڈی امپلائی ہیں گورنمنٹ کے وہ اپلائی نہیں کر سکیں گے یہاں پہ اپلائی کرنے کے لئے آپ کو اکتیس مارت دوہزار تئیس سے پہلے پہلے اپنی اپلیکیشن اور تمام اٹیسٹڈ ڈاکومنٹس کے ساتھ ان کے اس دکھائے گئے ایڈریس یا ان کی جو ڈیو بیلڈنگ ہے اس کے فورت فلور پہ آپ نے جا کے اپلیکیشن سبمیٹ کروانی ہے اس کے جو لاسٹ ڈیٹ ہے وہ اکتیس مارچ دوہزار تئیس رکھی گئی ہے انٹرویو اور ٹیسٹ کے لئے علیدہ سے آگاہ نہیں کیا جائے گا یہاں پہ انٹرویو کی ڈیٹس منشن ہیں ٹیسٹ کے لئے آپ جب اپلائی کرنے جائیں گے تو ان سے آپ معلوم کر لیجئے گا جس دن آپ کا انٹرویو ہوگا اس دن آپ کے پاس دو پلین ٹام پیپر ہونے چاہیے جو کہ آپ انٹرویو کی وقت جمع کروائیں گے اگر آپ بائی ڈاک اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو ان کے اس دکھائے گئے ایڈریس پہ آپ اپنی اپلیکیشن ارسال کر سکتے ہیں تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی پسند آنے کی صورت میں اسے لائک شیئر سبسکرائب کیجئے اور مزید ایسی جابز اپ ڈیٹ کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے ملتے ہیں ایسی ہی کسی نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ تب تک کیلئے